کہ بزار والا آئل نہ لیں اس کے اندر پام آئل ہے جو بناسپدی گھی ہے وہ تو ہاتھ بھی نہ لگائیں اب گھر میں کھانا پکانا ہے دیسی گھی سب کو آویدبل نہیں ہے خالص آئل ہے وہ کون سا یوز کریں کیا پاکستان میں کنولا جی ایمو ہے کیا ایسے بھی تیل اور گھی موجود ہیں کہ جو ہارٹ ایک کرتے ہیں بلڈ پریشر کرتے ہیں جوڑوں میں درد کرتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو سید دیتے ہیں کیا سانفلاور کنولا سرسوں کون سا استعمال کریں آلیو آئل استعمال کریں تلوں کا تیل استعمال کریں دیسی کی استعمال کریں بزار والے میں کیا آخراب بھی ہے پاہ آئل میں کیا آخراب بھی ہے گھر میں کیسے کوکنگ کریں کس طرح استعمال کریں کون سا کتنا استعمال کریں اور اگر سرسوں کا تیل استعمال کرنا ہے کنولا کا تیل کا استعمال کرنا ہے کہاں سے لیں صاف کیسے کریں ان سب سوالوں کے جواب آج اس تفصیلی مذاکرے کے اندر پاکستان کے بہترین آئل سیر کے ایکسپرٹ ہے ان کے ساتھ جائی اگر نہیں اب تیل کے مطلق گھی کے مطلق ایک ایک سوال کا جواب ملے گا ایک ہوتا ہے فیٹس فیٹس انہیں کہتے ہیں جو رون ٹپریچر پیپ کے اندر زرہ سالیڈ حالت کے اندر ہوتے ہیں دوسری ہوتی ہیں آئلز ہوتے ہیں جو مایا حالت کے اندر موجود ہوتے ہیں دو سورس ہیں ایک جانوروں کا سورس ہے پلانٹ سورس یعنی جو پودوں سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں اس میں جو تیلدار اجناس ہیں جس میں آپ آلیب قرآن میں اللہ نے قسم کھائی اس کے بعد کینولا ہے سویبین ہے سین فلور ہے سیسیمی ہے یہ سارے آئل کھانے میں استعمال ہوتے ہیں اور بہت سارے جو جسم کے عوامل ہیں اگر ہم وہ آئل نہ لیں اچھی کالٹک آئل نہ کھائیں تو وہ نہیں ہو سکتے جس طرح ویٹمان سالوول ہو کر وہ اس میں پورے جسم میں جاتے ہیں آپ کے سکن کے لیے جو سکن کی تہہ ہے اس کے اندر بہت سکی امپورٹنٹ ہے آپ کی ریزرب جو انرجی ہے وہ فیٹ کی فارم میں ہوتی ہے آپ کے جوائنٹس کا جو اس کے اندر چکنائی ہے پوری باڈی جو ہے نا آپ اگر آئل اور اس کے بغیر نہیں چل سکتی آرہ کوئی ایک سیل ہے جس کے اندر تیلنا ہو سر سب جو آئل اس کے اندر ہوتا ہے اپنی جو نارمل ہیلتی انسان ہے وہ بیس سے چالیس پرسنٹ جو ہے وہ آئل اپنی پوراک کے اندر لے اور دوسرا اس نے دیکھنا ہے اس کی موومنٹ کتنی ہے اگر وہ ریسٹ میں رہتا ہے اس کی اتنی فیزیکل ورکنگ نہیں ہے تو وہ کم لے گا بیس سے دس پرسنٹ سے بھی کم کون کون سی فیٹس لینی ہے اس میں آپ جس طرح بتایا ہے سیچوریٹڈ انسیچوریٹڈ انسیچوریٹڈ میں جو پولی انسیچوریٹڈ فیٹس ہیں جس میں امیگا تھری ہے وہ ایسنشل فیٹی ایسٹ اس میں آتی ہے جسے لینو لینی کے اسیٹ کہتے ہیں یہ ہماری باڈی خود فیٹس بنا لیتی ہے جب ہم خوراک لیتے ہیں اور وہ سٹور ہوتی اور بنتی رکھتی ہیں لیکن جو ہماری ایسنشل فیٹی ایسٹ ہے یہ باڈی خود نہیں بنا سکتی ایسنشل وہ ہے جو ہمارے جسم بنا نہیں سکتا اس کو خوراک سے چاہیے ایسے آئلز جن کے اندر اومیگا تھری مناسب تناسب کے ساتھ موجود ہے وہ آئل سپیریئر ہیں جیسے کینولا کا آئل جو ہے اس میں اچھی مقدار میں یہ موجود ہے یہ سویابین کے اندر بھی ہے اس کے علاوہ ہمارے ہاں السی جو ہے اس کے اندر بھی ہے انسانی نشو نماز جسم کی اس کی مناسب مقدار میں استعمال سے منسلک ہے زیادہ مقدار میں اگر کوئی فیٹ استعمال کر رہا ہے آئلز استعمال کر رہا ہے وہ خطرناک نہیں ہے استعمال کرنے کے بعد اس کو بند کرنا اور جسم کو متحرک نہ رکھنا اصل میں جو ہے وہ خطرناک ہے جو ہم کابز کھاتے ہیں روٹی چاوال یا شوکر کھاتے ہیں وہ جتنی جسم کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ جو پاکی ساری ہے وہ بھی جسم گلایکوجن اور ٹرائی گریسرائیڈ ٹرائی گریسرائیڈ یہ ہے اس میں تو بناتا ہے تو جسم اگر آپ فیٹ نہیں بھی لے رہے تو جسم تو بنا رہا ہے بنا رہا ہے اب وہ بنا رہا ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ یہ بندہ اب نہیں کھائے گا کچھ حرصہ بکھا رہے گا تو یہ کم کھانا کھائے گا تو اس میں پھر اس کی انسولین نیچے جائے گی تو پھر ایکٹیوٹی ہوگی لیکن جب ہم دوبارہ باہر پر کھاتے ہیں تو وہ فیٹ بہی کی بہی رہ جاتی ہے ٹرانس فیٹ کہتے ہیں بڑے بڑے ہوتے ہیں یہ ٹرانس فیٹ کس میں ہوتے ہیں کیا یہ قدرتی آلت میں ہوتے ہیں یہ ہماری کوکنگ سے بنتے ہیں اور کس کس چیز میں ہوتے ہیں سر ایکچولی جب ہم خاص طور پر جو گھی کو ہائیڈوجینیشن کے پروسس کرتے ہیں تو یہ آرٹیفیشل میڈ جو ہے نا ٹرانس فیٹس جو ہوتی ہیں نا یہ نیچرلی نہیں ہوتی ہے یہ بنائی جاتی ہیں کس لیے بنائی جاتی ہیں جو آپ کی ایسنشل فیٹی ایسیڈ ہوتی ہیں ان کو سٹیبل رکھنے کے لیے آرٹیفیشلی کریئیٹ ہوتی ہیں لیکن یہ ہرٹ کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں آپ کی جو چھوٹے بچے خاص طور پر ان کے دماغ کے لیے بہت نیرونز کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا دماغ کی جو اینا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے افیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے بھولنے کی جو عادت ہے بھولنا ہوتا ہے وہ اس کی ایک وجہ ہے آپ کے مسلس کمزور ہوتے ہیں ڈائیویٹک پرابلم جو آرہے ہیں وہ اس کی وجہ سے آتے ہیں اچھے یہ کون کون سے آئیل جو مارکیڑ پر جو گھی نظر آتا ہے جسے بناسپتی گھی کہتے ہیں وہ سارا ٹرانس فیٹ ہے اس کے اندر ٹرانس فیٹ ہوتے ہیں کافی مقدار ہوتے ہیں کسی بھی آئیل سے آئیے ہیں وہ اس کے اندر ایک تو ہو گیا کہ جو ہمارے یہ بناسپتی گھیہ ان کے اندر ہیں دوسرا یہ کہ جو ہمارا ڈیپ فرائی ہوتا ہے کیسے وہ بار 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 بھو پکوڑے سمو سے بن رہے ہیں چکن فرائی کر رہے ہیں باقی کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی ٹرانس فیٹ بنتے ہیں دیکھیں نا جی زیادہ تر جو ہمارے ڈیپ فرائنگ ہو رہی ہے ہم آئیل استعمال کر رہے ہیں بد قسمتی سے ہم پاوم آئیل امپورٹ کر رہے ہیں اپنے گھانے کے لیے اور جو ہم یہ سویابین یا کینولا ہے یہ ہم اپنی مرگیوں کے لیے اور اپنی لائف سٹاک کے لیے مگواتے ہیں ان کی اس کا جو بائی پروڈکٹ ہوتا ہے جو آئیل ہوتا ہے وہ ہمیں خوش قسمتی سے مل جاتا ہے لیکن ایکچولی جو مانگواج ہو رہے ہیں اب اپنی پولٹری لائف سٹاک اور فریش انڈسٹری کے لیے مانگوارے ہیں اپنے لیے مانگوارے ہیں لو کالٹی پاوم آئیل جس میں 50% سے زیادہ ساتوریٹڈ فیٹس ہیں ٹھیک ہے اس میں جو امیگا سکس کی ہائی مقدار موجود ہے یہ بھی اسنشل فیٹی ایسید ہے لیکن بہت لیمیٹڈ کونٹیٹی میں ہمیں چاہیے ہوتی ہے جو آپ نے پہلے بات کی انفلمیشن کاؤز ہوتی ہے وہ امیگا سکس کی وجہ سے ہوتی ہے یہ امیگا سکس کس میں زیادہ ہے ایک پاوم آئیل میں زیادہ ہے یہ سب سے زیادہ کٹن میں کارم کے آئل میں سویبین کے آئل میں یہ باقی جتنے صرف کنولا کے علاوہ سن فلور میں بھی جو ہول جو لائنز ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی سن فلور کا آئل ہے اس کے اندر امیگا سکس زیادہ ہوتا ہے اچھے نورا آپ کہیں کہ میں تو پاوم آئل کھا نہیں رہا بزار سے آپ جو بھی آئل لے کے آتے ہیں وہ خواہ اس کے باہر کارنائی دکھا ہے خواہ اس کے باہر کنولا لکھا ہے خواہ اس کے باہر سن فلور لکھا ہے خواہ اس کے باہر آلیب آئل بھی لکھا ہے اس کے اندر یہ کمپرییاں اس کے اندر پاوم آئل شامل کر دیتے ہیں جب سے ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ گھی جو ہے دل کے لیے نقصان دے ہیں ہم بھار سے پاوم آئل جو آتا تھا ہارڈ پاوم آئل آتا تھا بھار سے پہ اور جو سیچوریٹڈ ہوتا تھا اسے ہم نے جو ریفائنڈ پاوم آئلین ہے اس کی امپورٹ بھر بھٹی شروع ہو گئی انڈونیشیا اور ملیشیا اسے اب اپنے بائیو ڈیزل میں استعمال کر رہے ہیں اور ہم اسے اپنے کھانے کے لیے لے کے آ رہے ہیں اچھا اب اس کا پھر حال گیا ہے اس کا سب سے بیسٹ حال تو یہ ہے کہ کمپنیاں جب کو اپنا پرادکٹ لانچ کرتی ہیں تو جس طرح باہر کی دنیا میں ہر جگہ ایک اخلاقی حصول ہے کہ پرادکٹ کے اوپر لکھا جائے اتنے پرسنٹ سنفلاور آئل ہے اتنے پرسنٹ پاوم آئلین ہے اتنے پرسنٹ سویابین آئلہ وناسپتی گی جو ہیں جتنے بھی ان میں میجر پارٹ جو گی کا ہے وہ روم ٹمپریچر پر سولڈ شکل میں ہوتا تھا پاوم آئلین جو ہے پاوم آئلی ہے لیکن وہ اس کی تھوڑا سا سیمی لیکوڈ فارم ہے تو یہ انفرش یہ زیادہ دوک ہے کہ ہمز کے اندر اومیگا سکس فیٹی ایسرڈ اور سیچیٹوٹ فیٹ زیادہ ہے لیکن ہے سیمی لیکوڈ ہے تو اس کو اس کو یہ کہلیں کہ ہماری فاسٹ فوڈ انڈسٹری ہے وہ یوز کر رہی ہے دریکلی پاوم آئلین کو کسی بھی چیز میں بلینڈ کیے بگائے جو ہمارے فاسٹ فوڈ انڈسٹری والے ہیں وہ ڈیریکٹ پاوم آئل جو ڈیریکٹ آرہا ہے اس کو ڈیریکٹ یوز کر رہے ہیں پاوم آلین کو پاوم آلین کو سولہ کے اور آئل کی شکل ہے سر یہ وہ بڑا اس پر لکھا ہوتا ہے ہائی کالٹی پاوم آلین اور ڈھنڈا بنا ہوتا ہے ایک درہ ملائشیا کا ایک درہ پاکستان کا تو اسے وہ ڈیریکٹ کیونک ایک تو وہ سڑتا کام ہے سموک پوائنٹ بہت زیادہ سٹیبل ہے ان کا فائدہ ہے وہ اس کو جب تک بلکل ختم نہیں ہوتا ان کا آئل لگتا کام ہے جسے کہتے ہیں دوسرا کرسپی بہت کرتا ہے آجر یہ جو کرسپ یہ جو ہم کھاتے ہیں یہ ڈیف رائنگ جتنی ہے یہ ڈیف رائنگ جتنی ہے جو جو درہ جن کے پاس دیسی گی ہوتا بھی ہے گھروں میں خالص دودھ آتا بھی ہے وہ ملائی پھینک دیتے ہیں اب دیسی گی اگر اویلبل ہے کیا وہ بہترین ہے بہترین ہے اس سے استعمال کرنا چاہیے بس فرق یہ ہے کہ دیسی گی جو ہے اس میں انرجی سورس زیادہ ہے کمپیرٹیو لی تو اس کو کھا کے پھر اسی مقدار سے اپنی ایکٹیوٹی بڑھائیں جو آنو کا ہے وہ ایکسٹنسف ایکسرسائز کریں جو میڈل ایج والا ہے جو موائل کے اوپر ایکسرسائز کریں بیٹھ کے نا نہیں وہ آنی فیزیکل ایکسرسائز اچھا اچھا تو جو اس سے بڑا ایج گروپ ہے وہ برسک واکنگ کریں دیکھیں ہم لوگوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ بزار والا آئل نہ لیں اس کے اندر پام آئل ہے جو بناسپدی گی ہے وہ تو ہاتھ بھی نہ لگائیں ٹھیک ہے جو بزار میں وہ یوز کر رہے ہیں اس کو بھی کم کریں اب گھر میں کھانا پکانا ہے دیسی گی سب کو آویدبل نہیں ہے تو کیا آلے والی وہ اسے بھی مہنگ ہے آلس آئل ہے وہ کون سا یوز کریں کوکنگ کے لیے کہ جیسے کینولا ہے دنیا میں جی ایمو ہے تو مجھے یہ بتائیں پہلے کیا پاکستان میں کینولا جی ایمو ہے نہیں سر ایسا نہیں ہے ایک تو پاکستان میں ابھی تک صرف کارٹن کے علاوہ جتنی بھی کراپس ہیں وہ نون جی ایمو ہیں علاوی نہیں ہے کہ جی ایمو یہاں پہ لگایا ہے یعنی پاکستان میں اجازت ہی نہیں ہے سرو گوبی سرو راہا کینولا ان میں فرق کیا ہے اور ایک بندہ چاہتا ہے کہ ان میں سے کون سا تیر استعمال کرے کون سا کرنا چاہیے وہ کہاں سے لے کیا کرے گھر میں کیسے تیار کرے کہاں سے لے انہیں سرسوں اور راہا جو ہے یہ بالکل کلوزڈی ریلیٹڈ ہیں دونوں فرق ان میں صرف ایروسی کسڈ کا ہے جو راہا گروپ ہے اس کا تیل عرف عام میں کورا تیل کڑوہ تیل کے نام سے چلتا ہے اور سرسوں کو کہتے ہیں میٹھا تیل فرق ان میں کیا ہے ایروسی کسڈ کے لیول کا جو اس وقت کینولا وریٹیز جو ہیں اداروں کی طرف سے اپروو ہوئی ہیں اس میں یہ کنڈیشن ہے کہ اس کا دو فیصد سے کم لیول ہو ایروسی کسڈ کا جی کنولا عام طور میں جو ہم سرسوں دیکھتے ہیں یہ راہ دیکھتے ہیں اس کی ایسی قسم جس کے اندر جنیٹیکلی جو اس کی فیٹی ایسیڈ ہے ایک ایروسی کسڈ ہوتا ہے وہ بھی ایکچولی ایروسی کسڈ ہی ہوتا ہے کاؤنٹر پارٹ ہوتا ہے ایروسی کسڈ کا لیکن وہ یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ دل کے لیے انسانی دل کے لیے نقصان دے ہے وہ ایروسی کسڈ کے اندر موجود ہے اس کو بریڈنگ کے ذریعے کم کر دیا گیا اس کا سٹینڈر ہے کہ دو پرسنٹ سے وہ کم ہونا چاہی اگر اس کو کم کرتے ہیں ایروسی کسڈ کو تو آپ کا جو اولی کسڈ ہے اومیگا نائن وہ بڑھ جاتا ہے جس سے آئل کی سٹیبلیٹی بڑھتی ہے ایک تو وہ کالٹی اس کی صحیح ہوئی کہ وہ نقصان دے نہیں ہے دوسرا اس کی کوکنگ کالٹی بھی بڑھ گئی وہ کینیڈین آئل لو ان ایسرڈ یہ کنولا کی جو ابریویشن ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ سرسو یا رائے یہ دونوں ہو سکتی سرسو بھی ہو سکتی ہے رائے بھی ہو سکتی ہے لیکن ایروسی کسی اقسام most probably سرسو گروپ میں ہوتی ہیں کینولا اقسام اور رائے گروپ میں صرف ہمارے ادارے نے ایک ورائٹی ابھی تک ڈیولپ کی ہے آری کینولا کی نام سے وہ کنفیوز کرنے کے لیے نہیں ہم نے کنفیوز نہیں اس میں ایڈیڈ ایڈوانٹیج ہیں کتنا کینولا اس ٹائم پاکستان میں لگ رہا ہے اس سال پنجاب کا ڈیڈا ہے وہ تقریباً دو لاکھ اکڑ پے جو ہے نا کینولا کی کاشتو یہ جو پیور کینولا اور اگر ہم سرسو کی دونوں کی کریں تو یہ گیارہ لاکھ اکڑ سے زیادہ ہے بزار سے لے کے آئیں اس کے اندر تو پھیل انہوں نے پاں بائیڈ ڈال کے دے دیا اب لوگوں نے سانا سن لیا ٹھیک ہے جو کینولا اچھا ہے کینولا کی ریشو بہت اچھی ہے دیسی کی ایک بار سب سے اچھی ریشو جو ہمارے کھانے کے لیے کینولا کی اس میں تو وہ ہے تو وہ کیا بیج خود لے کے خود تیل نکلوائیں کریں کیا لوگ آری کینولا جو ہے وہ بیسٹ ہے اس کائل اور کلیر اس کے ایڈنٹیفیکیشن ہے اس کے جو سیڈ کا کلر ہے وہ اورنج ہوتا ہے اورنج یلو کینولا آری کینولا جو جو ورائیٹی ہے رائی گروپ کی ورائیٹی اورنج یلو ہوتا ہے اور بریک ہوتا ہے سر ایک کنفیوجن ہوتی ہے کہ ایک ہماری یونیویسٹری نے ورائیٹی بنائی ہے یو ایف الیون اس کا سیڈ تھوڑا وائٹ یلو ہوتا ہے اور بولڈ ہوتا ہے وہ نہیں لینا اگر آپ جاتے ہیں دوسرے کینولا کے جو گووی سرسوں والا گروپ اس کے اندر جاتے ہیں تو اس کا سیڈ موسٹی بلیکش ہوتا ہے جو سرسوں کی کینولا ہے وہ بھی بلیکش ہے اور جو اس کا کینولا ہے وہ بھی بلیکش ہے اس کا عام لوگوں کے لئے ڈیٹیفائی کرنا بر مشکل سیڈ ریسرچ انسٹیٹوٹ میں فیسلیٹی ہے جو جسٹ امنٹ اس کو پورے بتا دے گی کہ یہ کینولا ہے وہ تھوڑا سا چالیس گرام سیمپل ہمیں کافی ہوتا ہے وہ سیمپل ہمارے پاس لیا ہے تو ہم اس کو کر کے بتا دیں گے آپ کے گرد و نوا میں لگایا ہے کینولا آپ کے ساتھ کے گاؤں میں ہیں یا آپ کے گاؤں میں ہی ہیں تو اس سے اس کے سیڈ کی بیگ وہ چیک کر لیں اس کے اوپر ورائٹی کا نام لکھا ہوتا ہے ایک تو زمیدار سے آپ پورے سال کا خرید لیں دوسرا یہ ہے کہ آپ غلہ منڈی سے جہاں کچھ شک ہے جہاں جو بھی کنفرم کر کے آپ سے ٹیسٹ کروک لے لیں یایسے ورسا بھی مارکٹ کرتا ہے آپ روہوں سے جو کنٹیکٹ فارمرز سب سے کر کے اچھا آئل نکلوا لیا آئل اترا نکلوا ہے جو ایک مہینے میں آپ کو ہی مدھوڑے جس طرح گندم کا کرتے ہیں آٹا بھی اترا پسوا لیں اچھا اگلی چیز سمیل کو کیسے قدم کریں ایک مند سے تقریباً تیرہ چودہ کلو یعنی فوٹی کیجی سے آئل جو نکلتا ہے بارہ سے چودہ کلو ورائٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ نکلاتا ہے ٹھیک ہے آپ ایک مہینے کا آئل نکلوائیں اسے کسی آم دیکھچی کے اندر ڈال کے چولے کے اوپر رکھیں ایک اور یہاں پہ غلطی جو ہوتی ہے بوائل کرتے ہیں آپ نے آئل کو بوائل نہیں کر لیا بالکل ہلکا سا گرم کرنا ہے کہ اس میں ہلکا ہلکے ببل بننے شروع ہوئے یعنی 85 ڈگری سنٹی گریٹ ہم اسے کہتے ہیں وہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ پتی لے یا دیکھچی کو ہاتھ سے پکڑ کے نیچے رکھ سکتے ہیں اس میں پھر ہم فلر ارت یا متانی مٹی آپ نے 30 سے 50 گرام پر کیجی کے ساپ سے ڈال رہی ہے اوڈرڈ فارم میں اتنا باری پسا ہو اور سالسا سٹرنگ ایسا دا حالاتے بھی رہنا ہے پرانی پینٹ لے پینٹ نہیں موٹا کپڑا ساوے ایسے ہی تو نہ کریں جینس اسی طرح کپڑا ہوتا ہے سر وہ بھی جینس کلاوز جو ہوتا ہے پینٹ والا لیکن اس میں کلر ہوتا ہے وہ وائٹ ہوتا ہے اب وائٹ کپڑا تکونا کر کے اس کے اندر آپ رکھیں گے تو وہ تھوڑا تھوڑا نہیں پینٹ لے 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 لکھی ہے وہ آپ نے تھنڈا کر لیا اس کو تھنڈا کر کے آپ نے وہ جو کپڑا ہے اس کا ایسے تھہلا سا بنا لیا اس کے اندر سارا آئل دال دی ہے اور وہاں سے وہ ڈرابے ڈراب ڈرابے ڈراب ڈرابتا بڑھتا رکھتے تو میں راعت نکلتا رہے صبح تک وہ ہو جائے گا بنایدی طور پر ٹیکنکلی رایا کا تیہل ہے لیکن اس میں ٹیپیکل وہی سمیل جو کہ ہم سر پہ آئل لگاتے ہیں تو وہ سمیل آتی ہے اور اس کا کلر بھی تھوڑا رسے ہے لیکن اس کو گاچنی متانی مٹی یا فولر ارد کے ساتھ اس کو جب ہم نے گرم کیا اس کے بعد فلٹر کیا تو یہ ایک کرسٹل کلیر قسم کا تیہل نظر آگیا اور اس میں وہ سمیل بھی نہیں ہے بہت سارے دوگوں زیمت ہمارے گھر میں سرسوں کا تیر ہم سرسوں یوز کر لیں کینولا بہتر ہے اگر وہ میسر نہیں تو پھر سرسوں بھی کھائی جا سکتی ہے بزار والے سے پھر بھی سرسوں بہتر ہے اچھا اگلی چیز وہ کہتے ہیں ہماری دادی جو تھی وہ اس میں پیاز جلا کے تو یا اس میں روٹی جلا کے تو وہ کھوپ 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 کھاڑ کے کھاڑ کر کے جلا اس کے سمیل ختم کر دیتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آئیل سنگل ٹائم یوز کری ہوتا ہے آپ نے جو کھاڑ لیا پہلے فیٹی ایسٹ برن ہوگی وہ ایک دفتہ یوز کر لیا تو وہ کھاڑے مط جو کھاڑے ہوا ہے اس کی سٹیبلیٹی امیگا نائن ہونے کی جاتا ہے مسترڈ آئل میں یہ ٹوئنٹی پرسنٹ ہے جو امیگا 3 امیگا 6 کی جو وہ 6 کی ریشو ہے وہ ٹھیک ریشو ہے اس میں کھنولا میں ہے کھنولا میں ہے مسترڈ میں نہیں ہے جو وہ پروپگنڈا ہے کہ زیادہ امیگا 6 فیٹی ایسٹر کی وجہ سے انفلمیشن ہوتی ہے وہ سرسوں کے تیل میں ہے کھنولا میں نہیں ہے اور کینولا جی ایمو نہیں ہے یہ غلط ہے جو امریکی باقی سارے ہیں وہ کھانا کیسے بکاتے ہیں وہ آئیل ڈالا اس میں سبزے میں ڈالی اور اس کے بعد اوپر سے سیزنیگ کرنی ہے اچھا ہم کیا گرتے ہیں پیاز ڈالا لسن ڈالا ادرک ڈالا حلدی ڈالی دارچینی ڈالی سونگ ڈالی اجوائن ڈالی ہم نے زیرہ ڈالا ہم نے لونگ ڈالا ان چیزوں سے زیادہ کوئی انٹی انفلمیٹی کوئی چیز ہے دنیا میں سب سے زیادہ انفلمیشن ختم کرنے والی یہ چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں تو ایک کنولا دو چمچ ڈالا ہے آپ نے ساتھ آپ نے نو دس انٹی انفلمیٹری ڈال دی تو وہ انفلمیشن کچھ کام نہیں کرے امریکی چونکہ ہماری طرح کھانا نہیں پکاتے اس لیے ان کو انفلمیشن کا اور چکر ہے اس لیے کہتے کہ ان کی ویڈیو اٹھا کے ان کا لٹریچر اٹھا کے اپنی ہر چیز نہیں کر سکتے ہمارے لوکل کنڈیشن میں بھی دیکھیں لے کر بارا کنولا یوز کریں اور اس کے ساتھ جو آپ مسالے یوز کر رہے ہیں یہ مسالے اس کی انفلمیشن آپ کی بارڈی میں اور اس کی قدرت و اٹھ پہ ختم کر رہے ہیں ایک تو ایک چھوٹی مشین آج کل آرہی ہے آپ نے گھر میں بھی وہ نکال کے ڈیلی ضرورت کا یا دس دن کا آئی سے نکال کر رہے ہیں چھوٹی مشین ہے چھوٹی بلکل چھوٹی سی مشین ہے آپ کے کچن میں رکھی بڑی خوبصورت بھی لگے گی اور اللہ تعالیٰ نے اولیو کی کسم ہی کھائی ہے ایکسٹر آویجن اولیو وائن بھی بہت اچھا ہے کیا آلیو وائل مہنگا بہت ایک تو اس کو اتنا مہنگا لے کے تو اس کو پھر ہمیں اس کو سپیشلی یوز کرنا چاہیے آپ اس کو کوکنگ کر کے ہم ضرور خراب کرنا چاہیے روٹی کے اوپر لگا لے جیسے روٹی کے اوپر لگا لے یا کسی اور چیز کے اوپر اوپر ڈال لے اولیو کنتھال اس قدر موجود ہے جو کہ گروفن سے زیادہ انٹی انفلمیٹری انٹی انرجیزک ہے اور باقی پولیفنول ہیں وہ ایکسٹر ورجن آئل ہونا چاہیے کھانے کے اگریٹ کا پومیس آئل نہیں خریبنا چاہیے کھانے کے مقصد کے لیے مالش بغیرہ کے لیے پومیس آئل یوز کریں پاک کی ہنڈی پک جاتی ہے اور جب ہم اسے رکھتے ہیں دم پہ جسے ہم کہتے ہیں اس ٹائم آپ اولیو آئل کی گارنیشنگ کر دیں اس سے اس کی سمیل بھی اس کی نیوٹریشنل ویلیو بھی یہ ساری اس کی رہیں گے تو نتیجہ سے نکلا کہ پاکستان میں کوئی بھی آئل کی جو ورائٹی ہے وہ جی ایمو نہیں ہے جو لوکلی گروہ ہو رہی ہے اور دوسرا جو کینولا ہے اس کے اندر بھی کوئی انفلیمیشن کاز کرنے والا خطرہ نہیں ہے آپ سیفلی لے سکتے ہیں ایکسپورٹس نے آپ کو بتا دیا اپنی صحت کا خیار رکھیں خوش رہیں عباد رہیں بہت بہت شکریہ موسیقی